آپ کو بتائیں کہ امیر جماعت اسلامی سراج الحق اس وقت قصور میں میڈیا سے بات کر رہے ہیں سب سے پہلے تو میں آپ صحابی بائیوں کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ زلہ قصور حسین والا کی اس دور دراد علاقے میں آج آپ میرے ساتھ موجود ہے یہاں ایک ایسا واقعہ ہوا ہے جو ہمارے معاشرے کے دامن پر بلکل ایک بدنما داغ بن گیا ہے امیر جماعت اسلامی اس وقت قصور میں موجود ہیں میڈیا سے بات کر رہے ہیں واضح بہے کہ قصور میں جنسی تشدد کے ویڈیو سکینل کے سامنے آنے کے بعد پورے سیاسی معامے میں خلولی مجھ گئی تمام سیاسی جماعتوں کی جانب سے مذہبت کی گئی اپسے خوشیت قبول خانصان تحریک انصاف کے راہنما محمود رشید بھی پہنچے تھے اس وقت امیر جماعت اسلامی سراج الحق میڈیا سے بات قصور گاؤں حسین والا آیا ہوں اور میں صحافی برادری کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں کہ اس حسین خان والا گھاؤں میں دور دراز کے علاقے میں صحافی برادری بیدر موجود ہے یہاں ایک عرصہ پہلے ایک ایسا گھناؤنہ کا روبار ہوا ہے جس کے نتیجے میں معصوم بچوں پر یعنی بربریت اور ظلم اور تشدد ہوا ہے جس کے نتیجے میں ان کے زندگی برباد ہو گئی ان کا مستقبل تباہ کیا گیا اور ظلم کے اوپر یہ ظلم کہ پھر اسی ویڈیو کیسٹس کو لے کر ان کے خاندانوں سے بتی بھی اصول کرنے کی کوشش کی گئی میں یہاں کے نوجوانوں کو موبین اور ان کے ساتھیوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے اس ظلم کے خلاف آواز اٹھایا گاؤں گاؤں جاؤں جا کر بستی بستی قریہ قریہ لوگوں کو بیدار کیا اور پھر آج سے دو مہینے قبل یہاں سے لوگوں کو لے کر پنجاب اسملی کے سامنے بیٹھ گئے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اسملی کے ممبران سرکاری وزیران سپیکر اسملی اور وزیر اعلیٰ صاحب فوری طور پر اس واقعے کا نوٹس لیتے لیکن یہ غریب لوگ یہ مزدور لوگ یہ مظلوم لوگ لاہور سے مایوس واپس آگئے اور پھر انہوں نے اپنے بچوں کے اوپر ہونے والے ظلم کے خلاف قصور شہر میں احتجاج کیا بجائے اس کے انتدامیہ ان کی بات سنتی صبحی حکومت اس گاؤں میں آ کر بیٹھ جاتی الٹا جنہوں نے احتجاج کیا جنہوں نے ظلم کے خلاف آواز بلند کیا ان کے خلاف کیسز بنائے میں اپنی قوم سے پنجاب کے عوام سے قصور کے عوام سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں کالے بھیڑیاں موجود ہیں درندے موجود ہیں سامپا اور بچوں موجود ہیں مجرم پیشہ لوگ موجود ہیں ان کے بڑے بڑے چتے موجود ہیں لیکن اس واقعے نے ثابت کیا کہ پنجاب کی حکومت سو رہی ہے اس نے ثابت کیا کہ پنجاب کی پولس مظلوم کی بجائے ظالم ان کا ساتھ دے رہی ہے ورنہ اس سے تاریخی انسانی تاریخ میں پتر واقعہ کیا ہو سکتا ہے خدا کی قسم زبان پر ہم اس جرم کا نام بھی نہیں لے سکتے اس لیے کہ میری بات میرے بچے بھی سن رہے ہیں بچیاں بھی سن رہے ہیں گھروں میں خواتین بھی سن رہے ہیں تو میں اس قبیح عمل کا نام بھی نہیں لے سکتا ہوں جس طرح جرم اس قصور ظلے میں حسین خان والا گاؤں میں کیا گیا آج میں یہاں آیا ہوں اور اعلان کرتا ہوں کہ ہم مظلوموں کے ساتھ ہیں اور مظلوموں کے خاطر مظلوموں کے خاطر کمزوروں کے خاطر زندگی کا آخری لمحہ اور خون کا آخری قطرہ یہ مظلوموں کے خاطر ہے میں اس متاثر خاندانوں کو اتمنان دلاتا ہوں کہ نہ صرف میں پوری قوم اس کی پشت پہ کری ہے انشاءاللہ اس مظلوموں کے حق میں ہر جگہ سے آواز اٹھے گی میں حکومت پاکستان سے پنجاب حکومت سے مطالبہ کر رہا ہوں کہ یہ تو جنابِ شباز شریف کا فرض تھا کہ دو مہینوں میں وہ یہاں آتے لوگوں کے ساتھ بیٹھتے مظلوموں کی بات سنتے مجرموں کو سزا دیتے لیکن کیا ہر واقعے کے لیے لوگوں کا لاہور تک احتجاج اور ریلی نکالنا ضروری ہے کہ ہر واقعے پر لانگ مارچ کرنا ضروری ہے شیم اور شرم کرنے چاہیے اس تانت تاثیل کے نظام پر اس عدانت نظام پر جس کا دروازہ کھولنے کے لیے بھی مظلوم کے جیب میں لاکھوں کا پیسہ ہونا چاہیے ایک سینئر وکیل ہونا چاہیے تو پھر مجھے اور آپ کو کیسی انصاف ملے گا اس لیے میں مطالبہ کر رہا ہوں کہ چیپ جسٹس اس واقعہ کا سو موٹے ایکشن لے لے اور ایک جوڈیشل انکوائری کر لے اور میں پھر پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ جو ملیٹری کوٹس بنائے گئے وہ ملیٹری کوٹس اگر دشتگردی کے خلاف ہے تو آپ مجھے بتائے کہ اس سے بڑی دشتگردی ہو سکتی ہے یہ سب سے بڑی دشتگردی ہے یہ سب سے بڑا ظلم ہے یہ سب سے بڑی بربریت ہے اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے اور دو ہفتوں کے اندر اندر قوم کو اس کا رزل اس کا نتیجہ جن لوگوں کے خلاف کیسز بنائے جا رہے ہیں اس سلسلے کو روکو یہ چند نوجوان کا مسئلہ نہیں ہے یہ پوری قوم کی خیرت اور عزت کا مسئلہ ہے جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق قصور میں میڈیا سے بات کرتی ان کا کہانت تھا کہ ثابت ہوا کہ پنجاب پولیس مظلوموں کے بجائے ظالموں کا ساتھ دے رہی ہے اور مظلوموں کے پشت پر پوری قوم کھڑی ہے